یہ دنیا ایک سے بڑھ کر ایک عجوبوں سے بھری پڑی ہے یہاں ہر روز ایک نیا عجوبہ دیکھنے یا سننے کو مل ہی جاتا ہے اسی طرح اینیمل کنگڈم میں اپنا بسیرہ بنانے والے جانوروں کی پروجاتیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک عجوبے ہوتے ہیں تو آئیے ہم آپ کی ملاقات آج کی ویڈیو میں ایسے ہی جانوروں سے کرواتے ہیں اور یہ اتنے انوکھیں ہوتے ہیں پہلی نظر میں نے دیکھ کر پہچاننا تو دور کی بات اور دور کئی بار تو یہ تیہ کر پانا پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آخری جانور کون ہے لاس تک ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے گولڈن لائن ڈامارنگ دنیا کے سب سے انوکے جانوروں کی لسٹ میں سنہرے بالوں سے لوریز اس جیف کے ساتھ جسے گولڈن لائن کی نام سے بھی جانا جاتا ہے حالانکہ ان کے نام میں لائن شبت کے جڑے ہونے کی وجہ سے آپ انہیں سچمش شیر سمجھنے کی خلطی مت کیجئے گا اور یہ برگر کی پروجاسی ہے جن کے پورے شریر پر گولڈن رنگ کے بال ہوتے ہیں اور ان کی گردن پر بالوں کا بسیرہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی شیر کی گردن ہو عام طور پر برازیل میں پہ جانے والے ان بندروں کی لمبائی لگ بگ چوبیس سنٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن قریب پانچ سو چالیس گرام کے آس پاس ہوتا ہے تو وہیں اپنے اس انوکھے روپ کی وجہ سے یہ بندر دکھنے میں انتہائی پیاری لگتے ہیں زیبرا ڈکر پہلی نظر میں دیکھتے ہی کوئی بھی انسان انہیں پہچاننے میں دوخہ کھا سکتا ہے یہ بلکل دکھنے میں کسی زیبرا کا چھوٹا روپ ہوتے ہیں حالانکہ ان کے شریر پر زیبرا جیسی دھاریاں ضرور ہوتی ہیں لیکن سچ میں یہ کوئی زیبرا نہیں بلکہ یہ ایک انٹیڈوٹ ہے اور یہ جانور لائبریریا میں پائے جاتے ہیں اور انہیں شاریرک روپ سے بھی کافی زیادہ کمزور مانا جاتا ہے اوکاپی اسے دیکھ کر آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ کونسا جانور ہے اس کا نام اوکاپی ہے جسے زیبرا اور جراف کی کروس بریڈنگ سے تیار کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جانور کا آدھا شریر برکل کسی جراف کی طرح دکھائی دیتا ہے اور وہیں آدھا شریر کسی زیبرا کی طرح سینٹرل افریقہ میں پائے جانے والے ان جانوروں کی لمبائی لگ بھگ 1.9 سے 2.5 میٹر تک ہو سکتی ہے اور ان کی انچائی کری 1.5 سے 1.7 میٹر تک ہو سکتی ہے اور جبکہ ان کا وزن لگ بھگ 200 سے 300 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اکاپی نامی یہ جانور پوری طرح سے شاکار یعنی کے گھاس کھانے والے ہوتے ہیں انڈین جائنٹ سکیرل آپ نے اپنی زندگی میں پیار سے اچھلکوت کرنے والی پیاری سی گلہریوں کو تو دیکھ ہی رکھا ہوگا مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس گلہری سے ملوانے والے ہیں وہ بہت زیادہ سپیشل ہے جس کا نام ہے انڈین جائنٹ سکیرل لوگ کے معاملے میں یہ گلہری بہت اٹریٹیو ہوتی ہے اور انہیں دنیا کی سب سے خوبصورت گلہریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اب ان کی بوڈی کی بات کریں تو ان کی دون کے اوپر بلیک اور ییلو کلر ہوتا ہے جبکہ ان کے پیٹ کے اوپر ہلکازہ براؤن کلر اور ان کی گردن کے نیچے ییلو کلر اور ان کے پنجے اورنج کلر کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت سندر دکھائی دیتی ہیں اور باقی گلہریوں کے آکار کے نسبت ان کا آکار بہت زیادہ ہوتا ہے اور تو اور انہیں فلائنگ سکیرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر جانا چاہیں تو جب یہ چھلانگ لگاتی ہیں تو ان کی ایک چھلانگ ٹونٹی میٹر تک کے بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی نے پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے چھلانگ نہیں یہ گلہری اڑ کر دوسرے پیڑ پر جا رہی ہے ریڈ لیپڈ فیش سمندر کی دنیا اپنے آپ میں کافی زیادہ انوکی ہوتی ہے اور کافی سارے راز اپنے اندر سوائے ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسی مچھلی سے ملفانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ پوری طرح سے حق کے بھکے رہ جائیں گے کیونکہ یہ دنیا کی ایک ماتر ایسی مچھلی ہے جن کے ہوت بلکل ہم انسانوں جیسے ہوتے ہیں اور اس پر بھی ان کا رنگ بلکل لال ہوتا ہے یہی کارن ہے جس کی وجہ سے ان مچھلیوں کو ریڈ لیپڈ فیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور تو اور ان مچھلیوں کے پیر بھی موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ سمندر میں تیرنے کے ساتھ ساتھ سمدری میدان پر چل بھی سکتی ہیں مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے گا آپ کو ان میں سے کون سا جانور اچھا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں گوڈ بائی